پورو مکھی منتری کملنات کا جادو اپنے ہی کارکارتاؤں پر نہیں چل رہا جب کملنات اور ان کے سانسد بیٹے نکلنات ایک کارکارتہ سمیلن میں پہنچے تو وہاں کارکارتہ کے بیٹھنے کی کرسیاں خالی نظر آئیں پراسیا کے ایکو سینچر میں کارکارتہ سمیلن میں پورو مکھی منتری کملنات اور ان کے سانسد بیٹے نکلنات پہنچے جہاں کارکارتہ ندارت تھے اور کرسیاں خالی نظر آئیں یہ سمیلن نگر پالی کا چناف کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا تھا اس سمیلن میں کملنات نے کارکرتاؤں کو ایک جت ہونے اور مجبوط رہنے کی بات کہی سمیلن میں ایک بار پھر دہر آیا گیا ہے کہ مدفردیش میں دوبارہ کملنات کی سرکار بنے گی کملنات نے بھاجپا پر آروپ لگایا ہے کہ کانگریز کی سرکار گرانے میں سودے واجی کی گئی ہے وہی نات نے کہا کہ نگر پالی کا وہ پنچائز کے چناف مجبوطی سے لڑے جائیں گے نگری نگائیوں کے چناف میں نئے چہرے ویوباؤں کو موقع دیا جائے گا ساتھ ہی چھنوڑا میں وکاس کی گاتھا سنا کر ہمیشہ کی طرح کارکرتاؤں کا منوبل بڑھانے کا بھرپور پیاب کیا گیا اس میں کوئی خرابی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کانگریز والے بڑھکا رہے ہیں تو آج پنجاب کا کسان ہوئے ہر دیش پر سے ہر مدفردیش کے ہزاروں کے ساتھ ہیں ہمیں کسی کو نہیں بڑھکا ہے کسان اپنے آپ اپنے پیسے سے جا رہے ہیں اپنے سادن سے جا رہے ہیں کیونکہ وہ نیائے چہرے ہیں وہ چہرے چہرے ہیں کہ ہمارا بھوشش ہے بڑے بڑے ٹھیکے دار اور اوڈیوگ پتیوں کے ہاتھ میں نہیں سوپا رہے ہیں جو یہاں تیہ ہوگا یہاں تیہ کریں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی